اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے 9, 10, 1st year اور 2nd year کے طلبہ اب فیل نہیں ہوں گے پر کیسے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ اگزام اور ریزرٹس ریلیٹڈ جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو جیس سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں کہ طلبہ کس طریقے سے پیپرز میں فیل نہیں ہوں گے تو جیسے کہ 9, 10, 1st year اور 2nd year کے ریزرٹس کے جو منت ہیں وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں 10 کا ریزرٹ انشاءاللہ جولائی میں آ جائے گا اس کے بعد 9 کا ریزرٹ پھر 2nd year کا اور پھر 1st year کا ریزرٹ آئے گا 2024 کا تو سٹوڈنٹ اگر وہ تمام سٹوڈنٹ جو کہ 9 اور 11 میں کسی ایک یا دو سبجیکٹ میں ان کی سپلی آ جاتی ہے تو وہ تو اپنے 10 کے پیپرز کے ساتھ اور 12 کے پیپرز کے ساتھ اپنی سپلی کو کور اپ کر لیں گے لیکن اگر سٹوڈنٹ کی 10 کے پیپرز دینے کے بعد بھی 9 کی سپلی یا 10 کی سپلی اگر کلیر نہیں ہوتی یا 2nd year کی ان کی سپلی کلیر نہیں ہوتی تو پھر وہ کس طریقے سے اپنی سپلی کو کلیر کر سکیں گے تو سٹوڈنٹ اگر آپ کی 10 میں سپلی آ جاتی ہے تو 10 کے بعد آپ کے پاس تقریباً 3 چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سپلی کے پیپرز کو کلیر کر لیں پہلا آپ کے پاس 2024 کا جو 2nd annual ہوگا وہ آپ کے پاس یہاں پہ چانسز ہوں گے کہ آپ اس میں اپنی سپلی کو کلیر کر لیں اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا وہ تقریباً جو 2025 ہے اس کا 1st annual اور 2025 کا 2nd annual ان 3 چانسز میں سٹوڈنٹ آپ اپنی سپلی کو کلیر کر سکتے ہیں اگر آپ نے 2025 تک اپنی سپلی کلیر نہیں کی 2nd annual تک تو اس کے بعد 2026 میں سٹوڈنٹ آپ کو complete 9th اور 10 کے دوبارہ پیپر دینے پڑیں گے جو کہ ایک بگ پرابلم ہے سٹوڈنٹ کے لیے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ جو 3 چانسز ہیں آپ کے 2024 کا 2nd annual 2025 کا 1st اور 2nd annual آپ ان 3 چانسز میں اپنی 10 کی سپلی اور اپنی 2nd year کی سپلی جو آپ کی پیچھے 1st year میں آئی ہے یا آپ کی 2nd year میں آئی ہے آپ ان کو کلیر کر سکتے ہیں تو 10th اور 12th کے سٹوڈنٹ کے پاس 3 چانسز ہیں کہ ہدا نہ کرے اگر ان کی کوئی سپلی آ جاتی ہے بورٹ کی پیپرز میں تو وہ ان کو ان 3 چانسز میں کلیر کر سکتے ہیں نہیں تو 2026 میں سٹوڈنٹ آپ کو again سے 9th and 10 دوبارہ کرنی پڑے گی جو کہ ایک آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں passing percentage کی تو اگر آپ کے 9th میں نمبر آ جاتے ہیں اسی سبجیکٹ میں کم اور 10th میں اگر اسی سبجیکٹ میں آپ کے زیادہ آ جاتے ہیں تو دونوں کے نمبر ملا کے اگر آپ کے 33% بنتے ہیں تو then آپ کو اس پیپر میں پاس کر دیا جائے گا اگر 9th میں مثال کے تو پر پاک سٹڈی میں اگر آپ کے passing marks سے کم آ جاتے ہیں کیونکہ 33% passing marks ہوتے ہیں اگر اس سے آپ کے کم آ جاتے ہیں اور 10th میں آپ کے passing marks سے بھی زیادہ نمبر آ جاتے ہیں دس پندرہ نمبر زیادہ آ جاتے ہیں تو بورٹ کی یہ پولیسی ہے کہ وہ دونوں پیپرز کو کمپنسیٹ کر کے آپ کو اس پیپر میں پاس آؤٹ کر دے گا جو آپ کی پاسنگ پرسنٹ ایج ہے سٹوڈینٹ وہ آپ کی 33 پرسنٹ ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ